مجھتاک یوسفی اپنی کتاب زرگزشت میں لکھتے ہیں نوکری ملتے ہی ہم نے یہ خوشخبری جا کر مرزا عبدالودود بیک کو سنائی ہم نے کہا ہم بینکنگ کے پیشے میں داخل ہو گئے ہیں مبارک بات دینے کی بجائے بولے بینک کو چوٹ تو نہیں آئی ہم نے کہا تمہیں یقین نہیں آتا ہم تو کل صبح سے بینک جانا شروع بھی کر دیں گے فرمایا جب تک کوئی شخص نشے میں دھوت نہ ہو تمہیں بینک میں ملازم نہیں رکھ سکتا جس شخص نے ہمیں ملازم رکھا وہ اسی عالم میں تھا سچ ایش کرو گے دوست ہاں مرزا بکور غالب پیشے میں کوئی ایب نہیں ہس کر بولیں حضور نے تو شرعی ایب کو ہی پیشہ بنا لیا خیر بینک کے پاس تو تمہیں ملازم رکھنے کی معقول وجہ موجود ہے کہ اس کا جنرل منیجر نشے میں تھا لیکن تمہارے پاس کیا جواز ہے سنو مرزا ہمارے پاس ایک چھوڑ کئی وجوہات ہیں اول اس پیشے میں دیانت زہانت شرافت کی بڑی قدر ہے دوم پاکستان بن رہا ہے قوم کو نئے خون عصار و قربانی کی ضرورت ہے سوم ہمیں کوئی اور ملازمت نہیں ملی ارے ملازمت ملازمت کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ آخر حیات انسانی کا مقصد کیا ہے بھئی مرزا ہم تو محض زمین پر اس لیے اتارے گئے ہیں کہ آپ کو ہماری اصلاح کا موقع ملے ارے پھر بھی یوسفی صاحب آخر آپ کو سوجی کیا مرزا پہلے تو انڈرسن نے ہمیں روئی کی طرح دھونک کے رکھ دیا پھر اکبارگی اتنے پیار سے آفر دی کہ ہاتھ پاؤں پھول گئے تنخہ تک پوچھنی بھول گئے پہلے دن ڈیوٹی پر رپورٹ کرنے ہم سوہ نو بجے مسٹر انڈرسن کی خدمت میں حاضر ہوئے ہماری گوڈ مارننگ کے جواب میں فرمایا گوڈ آفٹر نون میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں لوگ دفتر اتنے لیٹ کیوں آتے ہیں آج سے پنتالیس سال پہلے جب میں نے اسکوٹلینڈ کے ایک چھوٹے سے بینک میں ملازمت کی تو صبح برف گر رہی ہوتی تھی گھٹنوں تک برف میں صفر سے دس ڈگری نیچے میں ٹھیک آٹھ بجے بینک پہنچ جاتا تھا اس مفید نصیحت کے بعد اس نے چپراسی کو حکم دیا کہ اس آفیسر کو اس کے آفیس تک لے جاؤ چپراسی جس مقام تک ہمیں لے گیا وہ زمین سے ساڑھے چار فٹ کی بلندی پر لکڑی کی ایک ستائی مرتفع تھی یعنی اس ٹول اس پر سے کودنا اس پر چڑنے سے زیادہ دشوار تھا گرم تھریپی سوٹ پہن کر بغیر فریم کی اینک اور سنہری پاکٹ واج کے ساتھ یہ کرتب ایک کامیڈی لگتا تھا اپنے آفیس کو دیکھ کر ہماری امیدوں پر اوس ہی نہیں اولے پڑ گئے جس بینک میں افسر اس ٹول پر بیٹھتے ہوں وہاں کلر کہاں بیٹھتے ہوں گے اس زمانے میں بینکوں کا فنیچر ویسا ہی ہوتا تھا جیسا ہمارے چھوٹے شہروں اور کسپوں پر موجود ریلوے سٹیشنوں کا ہوتا ہے یا پوسٹ آفیسوں کا ہوتا ہے باتروموں کی دیواروں پر پینسلوں سے باتصویر جملے لکھے جاتے تھے پروفیسر عبدالقدوس کو ایسی عبارتوں کے فہش مضمون پر اتنا غصہ نہیں آتا تھا جتنا کہ عملہ کی غلطیوں پر الحمدللہ اب صورتحال بہتر ہے اب خسل خانوں میں فہش اور ناشائستہ فکریں بلکل نظر نہیں آتے ٹائلز اتنی چکنی ہوتی ہیں کہ ان پر کچھ لکھا ہی نہیں جا سکتا کمرشل بینکوں کا تو کیا ذکر خود اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا صدر دفتر جس میں آلہ حکام بیٹھتے تھے ایک ایسی عمارت میں واقعہ تھا جس نے کبھی اچھے دن بھی دیکھے ہوں گے مطلب کہ یہاں پہلے ایک اجائب گھر تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے نقشہ بدل گیا اسٹیٹ بینک نے اپنے دیواریں اور فرش سنگے مرمر کے بنوا ڈالے جو اتنا چکنا اور فسلنا تھا کہ پہلے ہی ہفتے پندرہ آدمیوں کی سولہ ٹانگیں ٹوٹ گئیں پھر وہ وقت بھی آیا کہ اسٹیٹ بینک نے صرف پہلی منزل تک جانے کے لیے بھی زینہ روان کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب اس کی آخری سیڑھی میں فس کر ڈیڑھ دو سو لاواریس جوتے جمع نہ ہو گئے ہوں ان جوتوں کا تعلق ان خواتین سے تھا جو شہروں کی اجازت کے بغیر چوری چھپے برکی زینہ اسکیلیٹر دیکھنے آئیں اور بامشکل تمام پیر سلامت لے کر گھر لوٹی ان جوتوں میں کبھی کوئی مردانہ جوتہ نہیں پایا گیا جس کے دو سبب تھے اول تو مرد جوتے چھوڑ کر بھاگنا بزدری سمجھتے ہیں دوم وہ اپنے جوتوں کے فیتے کس کر بانتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا جب دارالخلافہ اسلام آباد ابھی پاکستان کے نقشے پر نہیں اُبھرا تھا اور کراچی ہی دارالخون خرابہ تھا چیف کورٹ کے سامنے گاندی جی کا ایک مجسمہ نصب تھا جس کی کوئی چیز گاندی جی سے مشابعت نہیں رکھتی تھی سوائے لنگوٹی کی سلوٹوں کے الف انسٹن سٹریٹ پر لوگوں کو ابھی پیار نہیں آیا تھا اور وہ الفی نہیں کہلاتی تھی سارے شہر میں ایک بھی نیون سائن نہیں تھا اس زمانے میں خراب مال بیشنے کے لیے اشتہارات کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اس زمانے میں فقیر ہاتھ پھیلا کر ایک پیسہ مانگتے اور دینے والے کو کسرت اولاد کی بددعا دیتے تھے